الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین عزیز آن اقرامی ہمارا موضوع گفتگو جو تھا وہ نظریاتی جنگ اور اس میں نفاق کا در آنا اور پھر مسلمانوں کو محسان پہنچانا اور ان کی پہشان کروانا اس وقت یہ موضوع چل رہا ہے پچھلا موضوع جو تھا وہ الگ سے کیونکہ افتدائیہ یہاں پر تھا تو وہ الگ ہم نے رکھا اس لیے پھر کانٹیلیوشنی جو پیچھا سے جو چلتے ہیں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو سورہ محمد کی ہیں میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں اس کے اندر ایک بات بڑی مضاحت کی ہے کہ منافق دراصل مرتد ہوتا ہے نفاق ارتداد کا دوسرا نام ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی مسلمان ہونے سے کوئی کام درجہ ہے جو ہم سمجھتے کسی کو کہہ دیتے کہ یہ منافق ہے تو یہ کسی کے ذہن میں مت خیال آئے کہ منافقت جو ہے کوئی اسلام کا کوئی نچلا درجہ ہے تو اس میں کام چل چلا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قرآن مجید نے اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ ڈنائے کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں جس چیز کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی نفاق جو چیز ہے یہ کوئی منافقت جو چیز ہے یہ ارتداد ہے یہ معمولی کوئی چیز نہیں جو یہاں پر تم یہاں بیان کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ آیت نمبر چوبیس ہے اور اس کے ساتھ پچیس نمبر آیت یہ دونوں آیت ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے اس وقت ان کو ان کے بارے میں منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تو اس پہ مولانا اسلائی لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ ان منافقین کی یہ رفج ارتداد کی روش ہے جو یہ حرکتیں کام کر رہے ہیں یہ ارتداد کی حرکتیں ہیں اسلام میں آپ دیکھ لیں جو کچھ کام ہو رہے ہیں یہ لبرلز آگئے یہ سیکلرز آگئے یہ سوشلسٹ آگئے یہ کیمینسٹ آگئے یہ فاشلسٹ آگئے یہ کتنے ہی اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں ہم ایک نیا اسلام چاہتے ہیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ نفاق ہی کی دوسری علامت ہے مسلمان تو یہ ہوتا ہے تم نہ سوشلسٹ ہو نہ کیمینسٹ ہو نہ لبرلسٹ ہو نہ سیکلرسٹ کچھ بھی نہیں ہو تم اگر ہو تو تم مسلمان ہو اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی اس مسلمانی پر جان دے دینا چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں یہ اللہ تعالی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری موت میرے نزدیک وہی موت تسلیم کی جائے گی ورنہ یہ خودکشی ہے یہ ایک حرام موت ہے جو تم سمجھتے ہو کہ اگر میں کوئی اور خیالات اپنا کر کے اس دنیا سے جاؤں گا تو خدا کیاں سرخرو ہو جاؤں گا سرخرو اسی شئے کا نام ہے کہ اندین انداللہ الاسلام کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین اسلام اسلام کو پوری طرح قبول کر کے اور اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو کر کے حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں لوگ تمہیں اسلام کے نام پر چھیڑیں لوگ تمہیں اسلام کے نام پر تانے دیں تمہیں بیکوٹ کہیں تمہیں پینڈو کہیں تمہیں ہلٹے کے حالات کا کہیں ریجڈ کہیں قدامت پسند کہیں فنڈامنٹلسٹ بیسیوں نام تمہارے دنیا رکھ لے لیکن میرے ہاں جو مقبول نام ہے وہ تمہارا مسلم ہی لکھا جائے گا اس لئے اللہ وانت مسلمون تمہیں نہیں مرنا بلکہ موت اگر آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم میرے سامنے سرکرو ہو جاؤ دنیا کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا ہے اب نفاق جو ہے یہ ایک ایسی عریب و غریب چیز ہے یہ جب در آتی ہے تو اس کے اندر آدمین لبادہ جو ہوئے وہ اسلام کا عورہ ہوا ہے اس لئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافقت ہے کیا چیز لوگ کہتے جی وہ بڑا شیری زبان ہے اس کا عدب بڑا اچھا ہے وہ گفتگو بڑے اچھے اور عمدہ پیرائے میں کرتا ہے اللہ کہتے ہیں گفتگووں کو کیا کرنا یہ قرآن مجید میں میں نے آپ کو کچھ دفعہ پڑھ کر سنایا کہ ان کی چرب زبانی اور ان کی طلاقت لسانی دونوں تم کو اس قدر نہ بہا جائیں کہ تم سمجھو کہ اسی کے اندر ہے ساری مسلمانی یہ اسی کے اندر مسلمانی نہیں ہے مسلمانی تو خالص و آمل الصالحات کے نام پر ہے کہ آدمی اگر عمل صالح کرتا ہے تو وہ قبول اگر وہ عمل صالح نہیں کرتا تو اللہ کی بارغاہ میں نام قبول تو یہاں مولانا لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ ان منافقین کی یہ روش ارتداد کی روش ہے یہ مولانا اسلائی کا میں نے خصوصاً اس لئے پڑھا ہے کہ بعض لوگ ان کا نام لیتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے اسلام کی نئی نئی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں پر کھڑیں ان پر یہ حقیقت اچھی طرح باتے ہو چکی تھی کہ راہ حق یہی ہے جس کی طرح پیغمبر دعوت دے رہے ہیں نئے نئے نیریٹیوز جو بیان کرتے ہیں نا اب بیانیاں یہ آگیا اب جوابی بیانیاں یہ ہے کہ یہ بیانیوں کا دور نہیں ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ ہی سارا کچھ ہوتی بیانیاں کوئی شاید ہی ہوتی یہ بات اپنے اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی سٹوری یا کوئی فلسفہ ہوتا ہے تو اس میں دو چار چیزیں بڑی قابل ہیں ایک ہوتا ہے ایک دیر ایک ٹرث ایک ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک ہے تم اور ایک ہے سچائی یہ نہیں ہوتا جیسے آج کال پادامہ لیگز پر ایک طرف وہ نواز شریف ہے ایک طرف وہ امران خان ہے دو بندے ہیں ایک یورز ایک دیر آپس میں لڑائی ایک کیا ہے ایک حقیقت وہ جو حقیقت ہے وہ دیکھنی کہ حقیقت کیا چیز ہے بندے نہیں دیکھ جاتے اس کے اندر نہ بیانی دین کوئی بیانیا نہیں ہوتا دین تو بالکل ایک چیز وہ ایک سچائی ہوتی ہے آلم گین حقیقت کہ جو لوگوں کو ان کا رب بطورِ ہدایت کے طور پر ایک سچے آدمی کے ہاتھ بیجتا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کوئی فلسفہ مند گھڑت کا زندگی کو ایک نئے طریقے سے ترتیب دے کر کہ لوگوں کو سنانا شروع کر دے اسلام نے کہا اگر بات سمجھ نہیں ہے تو اپنے ذہن میں یہ سمجھ لو کہ یہ دین صرف اسلام ہی ہے اللہ کو اگر کوئی ذابطہ حیات کوئی لاح عمل کوئی کوڈ آف لائف چاہیے نا تو وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو حالات کیسے کیوں نہ ہو اس لیے نہ یہ کوئی بیانیاں نہ جوابی بیانیاں نہ کوئی نیا بیانیاں آنا چاہیے نہ کوئی پرانا بیانیاں بیانیاں شیانیاں یہاں کچھ نہیں یہاں صرف دین ہی بولا جائے گا اور ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ راہ حق یہی ہے جس کی طرف پیغمبر دعوت دے رہے ہیں چنانچہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا لیکن جب آزمائشوں سے سابقہ پڑا تو شیطان نے ان کو فریب دیا اور یہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے اور خدا نے بھی ان کو ڈھیل دے دی پہلے تو تھا کہ ایمان اچھا لگا سمجھ آئی بھی قرآن بہت اچھی بات کہتا ہے اسلام بڑے پیارے لیکن پھر آگیا جہاد کا موقع مال دینے کا موقع آگیا عزمائشیں آگئیں جانے دینے کا وقت آگیا اور بھوک اور پیاس اور افلاس آگئی قرآن نے کہا نہیں ہم تو تمہیں ضرور بھی ضرور عزمائے رکھ لیں گے بھوک سے پیاس سے جانوں کے خوف سے مالوں کے نقصان سے تجارتوں کے گھاٹے سے ہم تمہیں ہم دیکھ لیں گے تم میں سے کون اچھی عمال کرتا ہے جب آیا تھا برا وقت تو اس وقت پھر سارت لوگوں نے اسلام چھوڑ دی اب آیا ہوا ہے اسلام پر آج کل برا وقت جو میں آپ کو بات بتاؤں اسلام پر بڑا عجیب و غریب اور یہ بڑا جس کو لوگ برا وقت کہتے ہیں میں اس کو گولڈن پیریٹ کہتا ہوں اس سے اچھا وقت ہی کوئی لیا ہے یہ پتا چل جگہا ہے تین میں سے بندے کون ہیں اسلام کے حق میں اس برے وقت میں کون اپنی اولاد اور مال جان کو لے کر کے صرف اسلام کے نام پر اسلام کے لئے کھڑا ہو کے رہ گئے یہ اللہ نے کہا میں نے پتا کر لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لیلغربہ اوئے ان کو جا کر یہ خوش خبریاں دے دو جو برے وقت میں جب اسلام کو کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا اس وقت وہ تھام کے رکھے فرمایا سرکار نے ایک وقت آ جانا ہے ایسا کہ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا اس طرح اسلام قبول کرنا مشکل ہو جانا ہے مسلمانوں کے لئے آپ کو پتا ہے آپ پر وہ معاشرت مسلط کر دی گئی نفاق نے کہ آپ کو گناہ کرنا پڑتا ہے اب گناہ چائز نہیں رہ گئی کہ آپ کہیں کہ گناہ میری کوئی چائز میں رہ گیا اب میں کروں یا نہ کروں اب آپ کو گناہ کرنا پڑنا ہے اگر آپ شادی پر موجود ہیں تو آپ کو وہ ساری رسمیں کرنی پڑنی پچھلے دنوں کی بات ایک بچے سے میں کہتا ہوں اے لیے حدیث گھروں کے اندر بھی لفظ مندی آ گیا وہ بھی نکاح چھوڑ کے کہتے ہیں یہ مندی کے کارڈ ہے یہ مندی کا کھانا ہے یہ فلانی شہ کا کھانا ہے یعنی اب یہ ان گھروں کے اندر جہاں یہ جملہ اور یہ لفظ بالکل قبیرہ گناہ سمجھا جاتا تھا ان رسومات کو اب ان کے ہاں بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں اب وہاں بھی یہ سارے کام ہو گئے یعنی گناہ اس قدر مسلط کر دو بھی آدمی کتنے ہی مضبوط عقیدے کا کیوں نہ اس کو کرنا پڑ جائے اگر وہ نہ کرے تو سوسائٹی کا برا ترین آدمی احمق ترین اور دکیا نوس اور بیو پوفر ریجڈ اور پرانے دماغ اور خیالات کا آدمی کہا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گناہ امپوز کر دینے کا نام ان لوگوں نے نہیں یہ معاشرت ایسی بنا دیتے ہیں یہ منافقین ملکے کہ مومن بندے کا گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچارہ سوچتا ہے ابھی میں کس طرح گزارہ کروں ان لوگوں کے درمیان رہ کر کے مجھے یہ کام یعنی یہ قیامت اس فرقے پر سب سے زیادہ آئی ہے جس فرقے کو اپنے دیندار ہونے کا سب سے زیادہ معاہد ہونے کا دعویٰ تھا پہلے گھر انہی کے اجڑے باقی تو بات کی بات ہے باقی جو اجڑے کے تو منافقت کرتی کیا ہے منافقت ایک ایسی طرز معاشرت کو جنب دیتی ہے کہ جس کے اندر کچھ کفر آ جائے اور کچھ اسلام آ جائے دونوں کو مل ملا کر کے ایک امارت کھڑا کر دیتی ہے تاکہ کفر اور اسلام کو ملا کر کے کوئی نیا دین رائج کر دی ہے یہ منافقت ہے یہ اس کو کہتے تاکہ مغرب بھی خوش رہے کفار بھی کرے اور راضی رہے رحمان ربی اور خوش رہے شیطان بھی ادھر سے خدا بھی خوش ہو جائے ادھر سے شیطان بھی خوش ہو جائے یہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ ہے نفات بھی دونوں چیزوں کا اختلاعات کر کے بھی میں کچھ مغرب کو پکڑوں گا کچھ مشرق کو پکڑوں گا اور دونوں کو بلا کے ایک نیا امتظار اسلام نے کہا کوئی امتظار کسی شاہ کا نہیں اسلام نہ مغرب کا ہے نہ مشرق کا ہے نہ شمال کا ہے نہ جنوب کا ہے اسلام اپنے اندر آپ ایک سچائی ہے جو صرف اپنے آپ کو منواتا ہے کہ میں ملت ابراہیمی ہوں تم کو اسی ملت ابراہیمی پر ہے اسلام اپنا کلچر اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت نظریاتی طور پر ڈیولپ کرتا ہے وہ بہت کم کسی علاقے کی رسم کو مانتا ہے عرف ایک شاہ ضرور ہے لیکن عرف جو ہے وہ چیک کیا جائے گا قرآن اور سنت کے اوپر رکھ کر کے بھی جو رواج اور کسٹمز آپ کے چل رہے ہیں جو ٹریڈیشنز چل رہی ہیں آیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق کہ یہ اس وقت یہاں پر نیا ملا ہم نے لوگوں نے انٹروڈیوز کیا کیونکہ بہار آ رہی اسلام چیک کرے گا بھی جس قسم کی آپ ثقافت منانا چاہ رہے ہیں آیا اسلام کے اقائے سے اس کا کوئی میل جول ہے عیاشی بے خبری غفلت لوگوں کا اپنا ناج گانے میں مصروف ہو جانا اسلام تو شدہ سے اس کی مخالفت کرتا ہے اسلام کا تصور کائنات جو ہے تصور انسان اور تصور الہ تینوں چیزوں سے اس کی جب مخالفت ہو جاتی ہے پھر اسلام اس قسٹم اس ویلیوز اس کو اقدار کو اور ٹریڈیشن کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اسلام کہتا ہے ہمیں کوئی نہیں یہ کفار یہ چاہتے ہیں ان منافق سارے بھی اسلام ہر شیعہ کو کھائی پی جائے اور حضم کی جائے جو کفر کے اس طرح کی ہے جو گناہ کی ہے غفلت کی ہے مدہوشی کی زندگی بنا کر پیش کرتی ہے اور اسلام کے تصور خدا الہ اور کائنات تینوں کو بدل کر رکھ دے اور جو جی چاہے لوگ کرتے پھر ہیں اس لیے اسی کا نام اب جو حالت ہو گئی ہے وہ اصل اسلام کا نام لیتے بھی ہمیں بھی لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں بھی آپ کچھ نربی رکھا کریں میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ تھا کہ ہم عقیدے نہیں ٹھیک تھے چلو عقیدے ٹھیک کر لئے پھر عملے سالے آگئے اب جو ہیں عملے سالے اس کی وجہ ہے کفریں آپ کروانا چاہتے ہیں ہم سے کہ بھی آپ کفر کریں تو یہ تلخی کتنی کیوں نہ بڑھ جائے اور اسلام اس مسئلے میں بہت تلخ ہے میں آپ کو بتا دوں بہت وہ کہتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ فیصلہ کر دیتا ہے اس بات اسلام کہتا ہے میں اتنا کڑوا ہوں آپ کو واللہ ہی آپ کو میں بتاؤں یہ لوگ کہتے ہیں اسلام شیری شیری وہ اسی لی ہے جب مومن جو ہے شیری مومن کے لیے شیری ورنہ یہ وہ عابِ تلخ ہے جو ہر ایک کو پینا پڑے گا اگر اس نے اسلام کی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين اللہ کہتا ہے ان کو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز کوئی صلح کوئی مسئلہ کوئی کام شام یہاں پر نہیں ہونا نہ کوئی ملجل کے ہم نے بیٹھنا ہے تم اپنی روش پر رہو ہم اپنی روش پر رہیں تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے لَكُمْ دِين اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے طرز معاشرت طرز زندگی طرز معیشت اقتصادی روحانی کوئی نظام آ جائے وہ کبھی بھی کفر سے کچھ نہیں لے گا اسلام اپنی شاہ ہاں کفر ہم سے لے کے جو مرضی بناتا رہے اسلام کفر سے کوئی شاہ نہیں لے گا ایک چیز ادار بھی اسلام اپنی ذات میں خود پورا مکمل ہے اس کو کسی شاہ کی ضرورت نہیں نہ کسی غازے کی نہ میک اپ کی نہ کوئی سرخی پاورڈر کی کہ اس کو اسلام کو تھوڑا حسین بنا کر لوگوں کو پیش کر دو یہ ایک اس دور کا انتہائی علمی ہے کہ لوگ کہتے بھی نہیں وہ الفاظ استعمال لکھرے الفاظ قرآن مجید جگہ جگہ پر کہتا ہے ان کے دل ایسے ہیں جیسے شیعت ان کے خلوب ہوتے ہیں قرآن کبھی کہتا ہے کہ ان کو دیکھو ان کے دلوں کے اندر گندگیاں رجس اور نجس بری ہوئی ہیں یہ بتائیں یہ گلادتا ہے یہ لفظ استعمال قرآن اگر کرتا ہے تو یہ قرآن کی کوئی سختی ہے نہیں قرآن ایک شیعت کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کا انکار کرنے کے بعد اس کی صرف حقیقت سامنے لے کر آتا ہے کہ یہ یہ تمہارے سامنے حلوہ پڑا ہے یہ پخانہ اور پشاب ہے وہ کفر کو پخانے اور پشاب سے بھی بتر گنتا ہے کہ سور سے بتر شیعت وہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں وہ تو حلال کیش ہے دیکھیں نا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا سور کا تو جب سور کا ذکر اللہ پاک نے خنزیر کا کیا تو کہا یہ نہیں کھانا یہ نا پاک ہے لیکن اللہ نے کہا بندے بڑے بے وکوف ہیں یہ اس کا ظاہری نجس ڈھونتے پھریں گے جیسے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے بھی سور کیوں حرام ہے بچ جب مالک نے کہہ دیا حرام ہے تو پھر کیوں حرام کا کیا مطلب ہے کیوں کا تو سوال ہی کوئی پوچھا ہے کہہ دے میرے بادشاہ کی نے حکم دیا کہ یہ کام حرام بادشاہ جانتا ہے اور بادشاہ بغیر حکمت کے کوئی شہر نہیں اور بات کوئی بطور ازمائش کے بھی کہہ دیتا ہے اس نے کہا کہ اسلام نے کہا سور حرام ہے اللہ نے کہا اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ سور زہری طور پر کوئی نجاست کھاتا ہے یا کیا کرتا ہے وہ ایک لغبات اس کو میں بتا دوں وماہ اللہ لے غیر اللہ حلال شہر پر بھی جب غیر اللہ کے نام آ جائے گا پسند کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کا نام حلال شہر بلکل پکی ہوئی ہوگی وہ چاول ہوں گے بریانی ہوگی خوشمویں اس کے اندر سے نکلتی ہوں گی کھانے کو جی چاہتا ہوگا لیکن اللہ نے فرمایا وماہ اللہ لے غیر اللہ پیغمبر ان کو بتا دے کہ اس کے اندر تیرے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو نیاز دی گئی ہے تیرا اللہ حکم دیتا ہے اس کو کھانا ہے ایسے ہی ہے جیسے پشاپ پکھانا کھانا اور سور کا گوشت کھانا منع کر دیا گیا اسلام تو اپنی ذات میں کسی سے کچھ مستار اور ادار لیتا ہی کوئی نہیں بھی اسلام کوئی ادار یا مستار کوئی شہر لیتا ہو اسلام کہتا ہے میرا کچھ ادار نہیں ہر شہر میری اپنی پوری پوری وہ ادار تو تب لے جب خدا کی اندر نقص ہو اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں اللہ کہتے ہی اس کے ہو جس کا حسن کمال درجہ کو پہنچ گیا ہو اور اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو اس کو اللہ کہتے ہیں جو شیخ خدا ہم کو دے گا وہ پوری کی پوری اور اچھی اور مکمل کر کے دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو شیطان سے کوئی مدل لینی پڑے بیا شیطان تو کچھ تو ملا کچھ میں ملا اور مل ملا کے بندوں کا کوئی کام چلائیں نا ایسا کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے نفاق کو اللہ نے کہا کہ نفاق کچھ شیطان سے لینا چاہتا ہے کچھ یہ چاہتا ہے کہ خدا سے لینا اور اللہ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا جو ہے نقص والا ہے اور اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے اس لیے نفاق کو اللہ تعالی نے ارتداد کا ہے کہ واپس مڑ جانا کفر کی طرف لوٹ جانا اللہ تعالی نے اس کو قبول نہیں کیا کسی صورت میں بھی اس لیے نفاق نفاق خدا کی ذات پر دبا ہے اللہ کی عطا پر ایک بہت بڑا نشان چھوڑ جاتا ہے کہ اللہ کو عطا کرنا نہیں آیا اور اس نے کیا تو نقمہ سے عطا کر دی یہ نفاق اس لیے برا کہا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے کوئی نہیں مولا یہاں لکھتے ہیں خدا نے بھی ان کو ڈھیل دے دی اس لیے کہ جو لوگ جان بوچ کر محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں رہ حق سے ان حراف اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ جس وادی میں حرزہ گردی کرنا چاہتے ہیں کر لیں جو عوارہ گردی اور جو بھانکنا بھانکنا ہے اللہ کہتا ہے پھر لو اللہ بھی بھیل دیتا ہے تم کو جہاں پر نفاق کا اعتداد ہونا دوسری جگہ سے بھی سورہ مادہ میں آتا ہے کہ اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے وہ برگشتہ ہو جائے اللہ نے کہا اے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے کوئی مشکل نہیں ہے تیری وجہ سے کوئی اٹکا نہیں آپ کا کام بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ بندے چار ایمان مجھ پر لے کر آئے تو پھر میرا دین نہیں چلنا یا میرا کوئی اسلام نہیں کوئی بندہ مانے کا اللہ نے کہا ہے نا ان سے کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین خدا کا اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بے شک چھوڑ جائیں یہ نکلنا چاہتے ہیں خدا کے گھروں سے تو نکل جائیں ایش کریں اور بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے میں دنیا اتنی کھول دوں گا ان کافروں پر کہ تم حیران پریشان ہو جاؤں اور ایک جگہ تجھے لفظائیں وہ توبہ توبہ اگر وہ ہو جاتا توبہ ایسی بڑی ازمائش نبیوں پر بھی نہ آتی میں کہا جیسی ازمائش اللہ نے فرمایا بندوں کا امتحان بڑا سخت ہو جانا تھا اگر اللہ ان کافروں کے گھر اور ان کی چھتے اور ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا کر ان کو دے دیتا اللہ نے کہا صرف اللہ نے کہا کہ ازمائش درہ بہت مشکل ہو جانا بندوں کے اوپر ازمائش اللہ نے کہا میں کافروں کو اتنا دینا چاہتا ہوں کہ ان کو میں دے کر کہ ان کے گھر سونے کی چھتے اور چاندی کی سیڑھیاں ان کی بن جائیں اور یہ اللہ کی طرف سے اتنی عطا ہو کہ مومن پرشان ہو جانے تھے مومنوں نے پوچھا کہ آمد کی نے کہا یا اللہ اتنی بڑی ازمائش کہ تُو نے جب بندے جانا دیکھنا کہ انہی پر ہی ساری نائیات ہو رہی ہیں تو بندے تو ڈولنا ہی تھا کہ یار یہ میں کیا میں ادھر بیٹھا ہوں ہم پہ تو کچھ نہیں اے خانہ پر انداز کچھ ادھر بھی وہ بھائی ادھر تو کچھ تو ہمیں بھی ہوتا اللہ کو یہ شکوے کرنے تھے بندوں نے اللہ نے کہا میں نے بندوں کی یہ ازمائش لینے ہی نہیں چاہیے میں نے کہا کام یار سخت ہو جائے گا چلو تھوڑا ان کو بھی نقصان ہوتا ہوتا ہے ورنہ اللہ ان کو بھی بہت دے دیتا اور اس طرح کہ دیتا ہے جس طرح کہ اللہ پاک نے لیا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو برگشتہ ہونا چھوڑنا چاہتا ہے وہ ہو جائے خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ 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 اگر اللہ کو پرواہ ہوتی واللہ ہی وہ خدا بھی نہیں تھا جس کو پرواہ ہو جائے جس کو پرواہ ہو جائے وہ خدا بننے کے قابل نہیں آپ کو بھی پرواہ ہے مجھے بھی پرواہ ہے ابھی لائٹ چلی گئی تو پھر گرمی میں کیسے بیٹھیں گے ابھی بچے کو کچھ ہو گیا وہ مر گیا تو میں زندگی بڑھا پہ کی کس طرح گزاروں گا میں یہ ہو گیا شوگر ہو گی میٹھی چیزیں کیسے کھاؤں گا بلیڈ پریشر سے نمکین پرواہ ہو گئی بندے کو کوئی احتیاج لگ گئی کوئی ضرورت اس کے ساتھ کوئی محتاج کی ہو گئی اللہ نے کہا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہیں تم کو ہیں تمہارے ذہنوں کے اندر خلجان مچتے ہیں اور تمہارے ذہنوں کے اندر ترہ ترہ کی چیزیں جو صالح آتی ہیں بھی یہ اللہ تعالی ہم اس کے بغیر کیسے جییں گے جو کسی شئے کے بغیر نہ جی سکے وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ مخلوق ہی ہونی جس قسم کی بھی ہونی اس لئے یہاں پر اللہ پاک نے کہا ایمان کوئی لائے یا نہ لائے یہ تو ہماری عطا ہے کہ ہم تجھے کہہ رہے تیرا ایمان لانا ہم قبول کر رہے ہیں یہ تُو ایمان لانا کر اپنی راہ سیدھی کر رہا ہے اپنے رستے جنت کے بنا رہا ہے میرا کچھ نہیں جانا تُو نے جو ایمان لانا یہ تجھ کو لے نفس ہی یہ تجھ کو تیرا ہی نفع ہو جانا ہے یہ میں نے نہیں کوئی پکیا اگر کھیتی تُو نے اگائی گیا ہے تو نوٹی بھی تُو نے ہی کھانی میرا کیا جانا ہے اس کے اندر نہ بھی تُو مجھے کھو گائے گا تو میں کوئی گھوکا ہوں اس طرح ہوں کہ میں کوئی ضرورت مند ہوں اسی کو اللہ پاک نے جو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ کیا کرے گا وہ انقریب ایسے لوگوں کو لائے گا اللہ اکبر اللہ نے کہا پھر میں تمہیں کیسی بات بھی بتا دوں بھی خدا نے جو پیدا کر دیئے انسی پر اللہ کی بادشاہی کا انحسار کوئی نہیں بھی تمہارے ذہن میں کہ یہ پیدا کی ہیں تو ان بندوں کی یہ ایمان لائیں گے تو بات بنے گی فرمایا میں آدھ اور سموت کی طرح ختم کر دوں گا ان سب ان کا کوئی نام اور نشان نہیں رہ جائے گا زمین کے اوپر میں پھر ایسے بندے پیدا کر دوں گا قومی یونس کی طرح کے لوگ جو اخیر وقت میں مجھ پر ایمان لیں گے جب اذاب آتا دیکھیں گے نا تو میری بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ دیں گے نہیں اللہ ایسے نہ کر ہم دوارہ ایسے دیں ہم میں ان کو بخش دوں گا اللہ قومی یونس کی قرآن نے کہا وہ بچے اللہ نے کہا اللہ نے کہا پچھلی مسالیں سن لو وہ وہ تھے جنہوں نے میرا انکار کیا اور وہ سمجھتے تھے خدا محتاج ہو جائے گا وہ موجزے لے کر بھی نہیں مانیں قومی یونس مانی پھر پھر کیا ہوا میں ان سے پیار کروں گا اور وہ مجھ سے پیار کریں گے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک مدت تک اس قوم کو ہم اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مستفید کرتے رہے اور وہ مزے لوٹتے رہے ہماری نعمتوں کے اور موجے کرتے رکھاتے پیتے رہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کیا اس کے اندر اس لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ خدا سے پیار کریں گے خدا ان سے پیار کرے گا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور پھر اغلا مرحلہ منافعین کی راندہ درگاہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لئے ہے کہ یہ اس شئے سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ان پر اتار دی اب بندے بہت ہیں ہم سے مسائل پوچھنے کے لئے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی نہیں کوئی راستہ نکال لیں اس کے اندر سے کاشتا میں نے کہا یہ ہے اللہ کا دین قبول کرنا ہے بسم اللہ نہیں قبول کرنا تو چھوڑ دو کتنے کافر دنیا میں چلے پھرتے ہیں تم نے تو ایک آدھ حکم ہی چھوڑنا ہے نا کتنے ہیں جو اس کو انکار بھی کرتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں کیا ہو جائے گا اس سے اللہ نے فرمایا جس کو بھی ذرا بھی میری بات مانتے ہو اور میری حکمت اور میری دنائی پر کوئی ممولی صاحبی شبہ ہے نا کارے ہوں تو میں اس لئے ان کو جوتے وہاں پہ پھیروں گا کہ میری بات پر تم اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور یہ نہیں ٹھیک ہے اس لئے کائنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مت یہ کہے کاش کے اگر یا مگر اگر ایسے ہو جاتا کاش ہم ایسے مل جاتے مگر کچھ نہیں جو مالک نے کر دیا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا اگر اس کو چاہیے تھا نا کہ میں بیمار پڑوں تو بیمار مجھے ہونا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو تو ہارٹ اٹیک ہونا چاہیے اگر وہ کہتا ہے اس بندے کو اس طرح موت دینی ہے تو وہ موت آنی چاہیے اس کا بیٹا مار دے تو بیٹا مار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفہ صبرو تو سلیم و رضا جو ہے نا یہ دنیا کا عجیب فلسفہ ہے یہ کوئی کم ہی اللہ کا ولی ہو تو اس کو نصیب ہوتا ہے بہت کم بندوں کو نصیب ہوتا ہے ورنہ بندے تو اس کی ذرا سی ممولی سی تکلیف پر چلا آٹھتے ہیں اس لئے اس نے کہا مجھ سے آفیت ہی مانگو سارے ملکے جو بھی حضور نمیہ سب سے اچھی دعا دعاوں کے اندر اگر ہویا ہے تو یہی اللہم اینیہ صلی اللہ علاقہ اے میرے پیارے رب مجھے تو ہر وقت سلامتی اور آفیت کے ساتھ رہا آفیت مانگتے رہو تم لوگ اتنے ہو نہیں کہ میرے تسلیم اور رضا کے فلسفے کے سامنے سر چکا چکو میں تو ذرا سا تمہیں نقصان دے دوں اسی وقت باں باں ہو جاتی ہے بیٹا کی حالت خراب ہوگی یا اللہ یہ کیا کر دیا تمہیں گھر کوئی ایک آز بڑا ہو کہ بھی مرے تو حال دوائیاں ہو جاتی ہیں یہ کیوں مر گیا اللہ نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے تو اللہ نے یہاں فرمایا اللہ زینہ کارو ما نزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا تو پھر یہاں پر یعنی اللہ نے ان کو اس وجہ سے شیطان کے حوالے کر دیا کہ حق کی اچھی طرح واضح ہو چکنے کے بعد بھی ان کا سازباز اسلام کے ان دشمنوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سخت سے سخت نفرت کرنے والے یہ ان کو اتمنان دلاتے ہیں کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور للہ زینہ کارو اس امان نزل اللہ سے اشارہ یہود اور قریش کے لیٹروں کی طرف ہے کہ جن کی اسلام کے ساتھ دشمنی بلکل واضح تھی لیکن یہ منافقین ان کو اتمنان دلاتے رہتے تھے یہ حکمران بھی اسی زمن میں آتے ہیں یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف منافقین کوئی خاص گروہی ہے عوام کے اندر بھی منافقین ہیں علماء کے اندر بھی منافقین ہیں حکمرانوں کے اندر بھی منافقین ہیں وہ اپنے لیڈروں کو جن لوگوں کے سہاروں پر وہ یہاں آتے ہیں ان کو یقین دلاتے ہیں بھی جناب فکر نہ کریں میں یہ قانون پاس کر دوں گا بندے جو مردی شور مچاتے مچوتے رہیں میں سب سے پہلے پاکستان کے نعرہ لگا کے تو پھر اس کو ختم جو بھی ہے میرا قانون ہو جو میں مراتسان ریس کا حکم میں کر دوں گا جو آپ چاہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ اتمنان دلاتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ باقی ہی نہیں رہا اگر آپ لوگوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس معاملے میں ہم کسی بھی خوشی نہ خوشی کی پرواہ کرنے والے نہیں انہی منافقین کا سورہ عشر میں بیان ہوا کہ یہود کو جا جا کر کے یہ وہاں پر اتمنان دلاتے ہیں کہ آپ بھی تو نکالے گئے ہیں مدینے سے تو ہم بھی نکالے گئے ہیں تو انشاءاللہ کٹھے مل کے کام کریں گے یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر یہ ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خود سنا جس روایت کے اندر آجے نا سمیت ہو تو وہ روایت علماء کے نزیق بہت مضبوط ہوتی ایک تو تک حدہ سانہ حضور نے فرمایا یا اسرقالہ کا حضور نے نہیں ایک کہتا ہے میں نے ان کانوں کے ساتھ سنی میں حضور کے پاس بیٹھا تھا آپ علیہ السلام کی مجلس میں مجود تھا صحابی نقشہ ایک لفظ ہی بولتا ہے کہ سمیت ہو اس سے پتہ جال جاتا ہے کہ یہ صحابی بھی حاضر تھا سرکار بھی وہاں مجود تھے اور مجمع عام میں اس کے اور رسول کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں تھا یہ دریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہا تھا یہ بڑے بلند درجے کی حدیث ہوتی اخیر درجہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں بھی اس کی کوئی تعویل کر سکیں تو وہ یہاں پر کیا کہتا ہے آپ نے فرمایا میں حضر کوسر پر تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا یعنی امت ابھی پیچھے ہی حساب دیتی ہوگی اللہ پہلے ہی بھیج دے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے ہو جائیں گے ادھر نہیں حضور پہلے پہلے پہنچ جائیں گے حضر کوسر پر سرکار دوالم میں پہنچ جاؤں گا جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا اور جو اس میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا کبھی پیاسا نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھتے ہیں پھر جنت کے اندر پانی ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں بھئی یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہاں پر جو پھر جب پیاسا ہی نہیں ہونا تو وہاں دودھ کی شہر کی نیرے کس لیے ہیں سارے کام پینے پلانے پیاسے متعلق نہیں ہوتے اکثر چیزیں لذت کے لیے بھی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے پہلے ایک چیز پیتا ہے بڑی مزیدار ہے کہتا ہے یہ دوسرا بھی چیک کر رہا ہوں یہ بھی پیتا ہے بڑا مزیدار جنت لطف کو دبالہ کرنے کے لیے بنائی جائے گی جنت اس لیے نہیں بنانے کیا کوئی آپ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ پاک ہے نہیں وہاں نیم تو لطف اور مدوں کی دنیا ہے اس لیے جنت کے اندر کے سمان کی جو کوئی بھی حقیقت ہو نا آپ کو کوئی پوچھے پھر بعد میں حضر قوسر کے بعد اسے بیوکوف تجھے کبتا ہے کہ حضر قوسر کے بعد نبی علیہ السلام علیہ وسلم پیاس لگے گی جنت میں لوگ پاہی پییں گے وہاں تو لذتوں کی دنیا ہوگی موج مستی کی دنیا ایک پیا دوسرا پیا چوتھا کھائی جاؤ اتنا پیٹ بھر جائے گا پھر پسینا آئے گا ختم پشاپ خانہ بھی نہیں کرنا بلکل ہلکہ فلکہ بندہ ہو جائے گا جیسے ایک بندہ واق کرنے کے بعد آپ دیکھتے نہیں وہ کس طرح ہلکہ فلکہ دنیا کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے نمونے رکھ لی ہیں پشاپ خانہ کیے بغیر بھی بندہ برد نارمل ہو جاتا ہے جب غذاب پوری طرح حضم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے بندہ نارمل ہو جاتا ہے اللہ نے وہاں سے اندر سے سب کوئی ختم اسی شائع کو حکم دے دینا کہ اب یہ بدبو شائع دار شائع بننے کی بجائے خوشبودار بن جائے مالک کا حکم ہے جو مرضی کہہ دے کسی شائع کو کوئی شائع جب وہ ہے ہی مالک تو پھر وہ نوکروں کو جو مرضی حکم دے جائے نوکروں کا تو بات ہے ان کا حکم ماننا آگے اللہ کے سامنے سار چکانا اس لیے یہ بات کبھی ذہن میں نہ لے کریں یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا یہ بالکل احمقانہ سوال ہے جو آدمی بھی کرتا ہے کیسے ہوگا کوئی چھوڑنے ہوگا کے نہیں ہوگا یہ تمہارے رب کے قدرت میں ہے اللہ کی صفت قدرت کا انکار وہ کرتا ہے کہ اللہ قادر دی رہا جو بندہ یہ کیسے ہوگا یہ بے فکوف ہے تو نے اللہ کی صفتوں میں سے صفت قادر کو سمجھا ہی کچھ نہیں کہ تیرا رب ہر شہ پر قادر ہے اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ بیو یہ جہانی میں چلا رہا ہوں اللہ نے کہا اگر سرکل اس طرح چل رہا ہے نا تو سرکل اس طرح بھی چل سکتا ہے سورج اگر ادھر سے ادھر آتا ہے نا تو ادھر سے ادھر بھی آ جانا ہے آ جانا ہے مغرب سے سورج قیامت کے دن اللہ جو قیامت برپا ہونی نا یہ اللہ پاک نے رکھی اس لیے کہ ہر شہ جو ہے نا اس کا قنون توڑ دینا ہے ہر شہ کا قنون مثلا پہاڑ ہیں زمین پر وہ جمع ہوئے حکم دے دینا ہے آسمانوں پر چڑ جائیں گے سمندر ہیں فرمایا اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی کبھی پانی کو بھی آگ لگا اللہ نے کہا سباہ نہیں سکتے تو آگ بجتی ہے فرمایا آگ لگا دیں گے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس میں ٹکرا جائیں گے اجرام فل کی سارے کائنات اس طرح خدیش شریف میں آتا ہے سرکار نمائے یوں کر کے آپ اس میں ٹکرا ختم خن کے ایک اشارے سے ثبہ پوری کائنات کر دی جائے گی بے وکوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں خدا اپنے قوانین کو نہیں توڑ سکتا اللہ کہتا ہے میں توڑ سکتا ہوں لیکن کبھی توڑتا ہوں اور کبھی نہیں توڑتا ہوں اور اس کے لیے موجزے آپ دیکھ لیتے ہیں دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر موجزہ نامید شیعہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا شاہ تو یہاں پر سرکار نے فرمایا وہ حوضِ قوسر پر آئیں گے کچھ لوگ جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے لوگ پوچھتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو دیکھا نہیں اور بھائی تم نے کیا دیکھنا ہے نیک پہچان تو سب کی ہو جانی ہے جب کائنات کے اندر شفاعتِ قبرہ نصیب ہونی شفاعتِ قبرہ والے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے کسے یہ کہا جائے گا سارے نبی ولی کٹھے ہو کے سرکار کے پاس جائیں گے اور آپ سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں کاروائی کا تو غاز کریں کاروائی کوئی نہیں کچھاری میں جاجی نہ بیٹھے لوگ ادھر ادھر سائلی نے دکھئی کھانے بھی جاجی نہیں بیٹھ رہا تو یہ شفاعتِ قبرہ ہے یہ کل انسانیت کو نصیب ہے اللہ پر لوگ پوچھتے رحمت اللہ العالمین کیا ہے اوہ بھائی رحمت اللہ العالمین یہی تو ہے جو شفاعت کا نئے بھی حق دار نہ اس کو بھی اس شاکدار بنا دیا جائیں گے چل بھائی کاروائی کا ورنہ ان کی بھی کاروائی نہ لگے وہ کدھر جائیں گے شفاعتِ قبرہ آپ نے فرمایا ان سب کو وہاں پر رہا اور اس وقت سب کو پتا چل جائے گا بھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے کاروائی کا آغاز ہوا ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آٹھ دن رو رو کے گزارشیں کی ہیں بھی اللہ کاروائی تو چلا بندے بڑی دیر سے دردر پھر رہے ہیں بندوں کی حال برے ہو گئے اگر تُو نے کاروائی نہ آغاز کیا تو پھر کیا وہ اللہ پہچان کرائے گا نبی کی نبوت پر ایمان کافر بھی لے آئیں گے یہ قیامت سے پہلے اللہ نے کافروں ابو جیلوں سے منوالے نہ ہیں وہاں پہ قیامت والے دیں منوالے نہ اللہ نے قیامت والے دیں کہا آ جاؤ لیکن میری بارگاہ میں پہنچ دن سے پہلے سب کو پتا چلے بھی یہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر بات ختم ہونی ہے بات آج اسی پر ختم ہونی ہے اس لئے آپ نے فرما ہے وہ میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھ کو پہچان جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرمایا کہ وہ پھر روک دیے جائیں گے میرے اور ان کے درمیان میں کیا کر دی جائیں گے ایک آر بنا دی جائے گی ایک رکاوٹ بنا دی جائے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ تم نے کیا یہ ہوا تو آپ علیہ السلام یہ میری امت کے مطلق ارشاد ہوگا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے انہاک اللہ تعدری ما بدلو بادکا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا چیزیں بدل کے رکھ دی یہ صرف بدتوں کا مسئلہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اوہ جی بریلویوں کے لیے یہ آئیت آگئی بدتوں کا مسئلہ اللہ اکبر اکیلے یہ وہ بھسیں گے اس کے اندر اس کے اندر میں آپ سارے فرکس کی ذد میں آ جائیں گے اور جتنا یہ سیکلر اور نام نہاد ہیں جو کہتے ہیں موسیقی حلال ہے پردانی کرنا چاہیے جو مرضی جیسی مرضی نیا دور آ گیا فنون لطیفہ کو رواج دے دو مجسمے بنا لو یہ نئے سارے گاندی شامدی سب اس کے اندر اللہ نے کہا تُو نے دین بدل کے رکھ دیا اس دن ہمارے سامنے ساری شیعہ ہی بدل کے رکھ دی مولویوں ملانوں اور بڑے بڑے لیکچر آ رو ادھر ہو پی ایش ری کیے ڈاکٹر سارے لائن میں لگو اور یہ درس انظام بھی پڑے بھی لگیں اور یہ لبرار سیکلور داری بڑے یہ بھی آ جائیں آج سارے لائن میں لگے گئے ہماری بارگاہ کے اندر کس طرح تم لوگوں نے کسی نے جدیدیت کے نام پر لوٹا اور کسی نے قدیمیت کے نام پر لوگوں کو لوٹا کسی نے جدید اسلام لوگوں کو سکھانا چاہا کسی نے موڈرن اسلام لوگوں کو سکھانا چاہا کوئی کہتا تھا اسلام کا نام یہ رکھ دو تب لوگوں کو قبول کر لو تب رکھیں گے اللہ نے کہا سارے لائن میں لگو یہ کہلے مولوی نہیں لگنے مولوی علماء کرام کو درس نظامی کے پڑے نہیں وہ جو کارج اور علی گڑ کے یونیورسٹی کے اور آکس فورڈ کے اور ادھر گلاسکو یونیورسٹیوں سے پڑے نہ وہ بھی در لگے جانے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے دو جماعتیں پڑا بھی در آ جائے گا جہل ملا بھی وہاں پر آ جائے گا جہل آدمی بھی آمی بھی لائن میں لگ جائے گا جو آپ پہی خود ہی گھر بیٹھے فلسوے گڑھتے رہتے ہیں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ایسا ہے تیرا سمجھنا اور تیرا سمجھنا کہ تجھے تو اپنی سمجھ نہیں کہ تُو خود کیا شاہ ہے تُو کس طرح اللہ کے دین کوئی بارے میں کہتا ہے میرا سمجھنا یہ ہے کوئی بندہ اس بارے میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور میں تنبیہنا آپ سب کو یہ ارض کرتا ہوں بھی کوئی بندہ اپنے ذہن سے کوئی بات نہ کرے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال اور سلف کا فاہم نہ پیچھے اس کے ہو کوئی بندہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس طرح ہوا ہوگا میرے گہن میں آگئے تمہارے ذہن میں کیسے آگیا دنیا دار کتے کے تم نے کہا کبھی آج تک پورا قرآن مجید کھول کرنی پڑا کبھی پوری بخاری شریف کھول کرنی پڑی بھی نبی اور کسی کے میں کہتا ہوں کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید اور ایک دفعہ بخاری شریف تو ختم کرنی چاہئے مسلمانوں تمہارے نبی کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی ایک کتاب جو اپنے اقوال کی تم کو دے گیا اخباریں پڑھنے میں تم نے عمریں گزار دی کبھی بخاری شریف ہی کھول کرنی دیکھی ایک عالم کا بس جب کوئی موقع ہوتا یا قرآن مجید کھول لیتے یا بخاری شریف انہیں کہا ایک اللہ کا کلام ایک اللہ کے نبی کا کلام باقی سلام باقی سب کو سلام باقی پڑھ کے میں نے کہتا کیا کرنے جو آگیا صحیح حکم احکام وہ اس بخاری شریف کے اندر ہی آگیا سب یہ آخری میں تو یہ بلکل اب سب کتابیں چھوڑ دینی چاہیے یہ بخاری شریف یہ اللہ کا کلام دو پڑے اور اس کو سمجھنے کی عالم سے پوری کوشش کرے بھی یہ آیت اگر روایت کہیں آئی ہے تو اس کے بارے میں مجھے سمجھا دیں چلو میں فہم لینے کی آئے اور ایک ہی آیت چلے ہم سے میں بیسیوں لوگ کوئی ہمیں بھی کر دے ہم بھی میں خود اپنی اس راق کے لیے بیٹھا رہتا ہوں بھی کوئی بندہ آئے مجھ سے سوال پوچھے کوئی روایت کوئی آیت لے کر آئے چلو میں بھی دوبارہ بخاری شریف بچپن کی پڑی آپ دوبارہ کھول کے دیکھ لوں بھی آرس آیت کا روایت کا کوئی نیا مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے جو یہ بندہ بتا رہا ہے عالم کی بھی تحقیق عوام ہی کروا دیتی ہے بازو کا لیکن نفسوس کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کس کے پاس ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنے کا تو حضور نے فرمایا اس وقت تم پوچھو گے میری امت کے مطلق کرنے سے تم نہیں جانتے لا تعدری ما بدلو بادک تیرے بعد ان لوگوں نے کیا پڑھا ہے فاقولو سوکن سوکن لمن بدل بادی اے اللہ دور ہو جائیں دور ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کر رکھ دیا ہے ماذ اللہ آن حضرت کو بدت کے نام سے نفرت یہ سنتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کی نئی باتیں نکالی ہیں دین کی اصل باتوں کو بدل کر دوسری باتیں اختیار کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے گا پہلے تو شفقت تھی یا یوں ارشاد دور ہو دور ہو مسلمانوں اس حدیث سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت کن مسلمانوں پر ہے انہی مسلمانوں پر جو ہر بات میں سنت کی پیروی کرتے ہیں اور بدت پر چلنے والے کتنی ہی نیکی تو ہم اپنی بازے لے کر کیا کریں گے چاٹیں گے یا خاک میں جونکیں گے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے اعتقاد اور عمل دونوں میں صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اور تعبین کے طریقے پر رہیں اور جو باتیں نہیں اعتقاد آت میں آئیں ان سب کو چھوڑ دیں اور اپنے پیغمبر کی شفقت اور انعیت ہم کو درکار رہے یہ مولانا وہی دو زمان لکھتے ہیں یہ بھی مولانا ایساہ ہی تھے اپنے دور کے ان کو بھی چھوڑا چھوڑا کوئی نہیں یہ بھی وہ جو کیتے ہیں اہلِ بیعت والے ان کے بھی وہ یہ کیتے ہیں اب اہلِ نیز کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں تم مانو یا نہ مانو مرہوم فرماتے ہیں ایک وقت آ جانا ہے میں نے کہی جانا یہ فلانے نے لکھی تم نے کہنا ہم اس کو نہیں مانتے برہ نے لکھی اس کو نہیں مانتے کہتے ہیں پھر ایک وقت آ جانا ہے میں نے کہنا تمہارا باپ ہی کوئی نہیں رہ گیا وہ اللہ بکشے وہ یہ اس طرح کی بات کیا تو پھر کوئی ماننا پڑے گا جس کے صلب پر چلنا پڑتا ہے تو یہ نئی باتیں بلتے نہیں ہوتی نئی باتوں کے نئے فلسفے گھڑنا تیرے بعد بدل دیا بدد کا لفظ ہی آیا بدل دیا ایسی دین کی شکل اور حیات پیش کر دی بھی بندہ حق کا بکہ رہ گا یہ بھی باتیں اس کے اندر ہیں تو اس کے بارے میں یہ ایک بڑی زبردست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت پیارا مقولہ کا اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ ہے خشون نفاق انترہ تو دیکھے گا کہ ظاہر میں وہ بندہ بڑا لرستا ہے روتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے لیکن فرمایا اس کا قلب کوئی نہیں اللہ سے ڈرنے والا ہے اندر جان کر دیکھیں میں اندر اس وقت جو جنگل آڑا ہوں جو بیس مباسے میں پڑ گیا ہوں یا جو میں کام کر رہا ہوں تو وہ فرمایا یہ کیا ہے اور اسی طرح ایک دفعہ تم نے اسی طرح فرمایا میں سب سے زیادہ علیم پڑے لکھے منافق سے ڈرتا ہوں استغفراللہ ربی ملکہ سرکار نے فرمایا اگر کسی کے قلب پر الہام ہونا اللہ کی طرف سے وہ قلب عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا فہیم آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اعتماد کرتے ہیں حضرت عمر نے تو اسلام ایسے قائم کیا ہوا تھا کسی کی جرت نہیں کسی منافقی بھی پڑی ان کے دور میں ہاتھ اسمان کی نرمیوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیے سارے ورنہ حضرت عمر نے کہا کہ میں علیم منافق سے بہت ڈرتا ہوں علیم بہت پڑا لکھا ہائیلی کالیفائیڈ بندہ کہتا کیا گفتگو ہاں تقریر تحریر میں یہ نشاہ ہو گیا کیفا یقون المنافق علیم انہوں نے فرمایا تو منافق علیم کس کو کہا جاتا ہے حضرت آپ نے فرمایا بات کڑے بڑی حکمت دنائی بندے مان جائے بھی کمال ہی ہو گئے باتیں کمال کی دنائی کی کر گیا ایسی حکمت والی بات پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی ایسی پرویز کتاب میں لکھ گیا یہ جو پڑتا ہے نا اس کی کتاب میں کہتا ہے یار عدب کی انتہا کر گیا اور کلم توڑ گیا پرویز من مانا دین جو اس نے جی چاہا اس کے اندر بنا لیا آپ نے فرمایا یتقلم بالحکمہ بات کرے ایسے پرولیم ہوتی مدے آ جائے تحریر لکھنے پہ آیا تو کلم ٹوٹ گئی وَيَامُ الْبِلْجَوْرِي أَوْكَالَ الْمُنْكَرِ لیکن کام کرے ظلم اور بے حیائی اور بھرائی والے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے منکر منکر لفظ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسندی دا ہو مدہنت کمزوری نہیں یہ نہیں وہ نہیں دین کا مزاق اور استہزا اڑاتا پھرے ظاہری یہ کیا شاہ ہے اور وہ کیا شاہ ہے یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں یہ اپنا انہوں نے لکھا ہے یہ میرے پاس جو ہے یہ ہے نظرہ تو نئین یہ اس کی گیارویں جلد ہے اور اس کا یہ جو کوئی صفحہ جو ہے نا یہ میرے پاس یہ نفاق کے چپٹر کے اندر آیا ہے پانچ ہزار چھ سو پچیس کے زمن میں اس نے یہ بالی یہ عجیب باتیں میں کرتے ہیں اس لئے نفاق کوئی ایسی شاہ نہیں بھی اس کا جلدی پتا چل جائے نفاق کا کوئی پتا نہیں کب دل کے اندر آ جائے کب آ کے اندر بیٹھ جائے کب یہ اندر ہی اندر اپنا کام کر جائے اور آپ کا ایمان سارا لپی ہٹل پاٹ کے وہ گیا نکل گیا بھاگ جاتا یہ یہ پھر حکم بھی نہیں آتا بندے کے اللہ سے پناہ مانگنی اے میرے رب مجھے دکھاوے سے اور نفاق سے معاف کرنے اس کو اپنی پناہ میں لے لیں یہ ہر نماز کے اندر آپ کو مجھے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان نفاق کی چیزوں سے معمون اور محفوظ رکھے اور جدید نفاق کے جو فتنے ہیں جو ٹی وی پر آ کر آپ کو مجھے بیٹھے گمراہ کر رہے ہیں وہ چپ کر کے صرف صالح ان کے ساتھ لگ جائیں کوئی شئے آپ کی بگڑی ہوئی نہیں ہے جی اسلام کو جدید اجتحاد کی ضرورت ہے اسلام کو جدید نظام کی ضرورت ہے کسی شئے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے اسلام اتنا ہی آج اپ ڈیٹ ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپ ڈیٹ تھا چیزی بات کوئی نئی شئے اسلام کو چاہیے ہی نہیں کچھ نہیں چاہیے اسلام کو نہ آپ کہتے وہ نیا فلسفہ پڑھائیں کوئی ہم کو کہتا ہے یورپ کا فلسفہ لاغے پڑھائیں کوئی کہتا ہے ہمیں ان کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے اسلام کو اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل چاہیے کال چاہیے وہ کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں نہ آپ نے جو اس دور کے اندر نیا اسلام لے کیا جو پچھلے بندے تھے وہ کس قسم کا حضور کو کہیں گے ان کو پرانا اسلام کونسا چاہیے تھا جو نئی اجادہ جب نہیں ہوئی تھی یا نئے مسئلے نہیں ہوئے تھے ان کو زوال کیوں آیا ہمیں تو ہلاکو خانے لوٹ لیا اس دائی تین سو سال میں مجھے بتائیں اس وقت تاک تو کوئی کافر بھی ہم پہ نہیں چڑھا تھا اس وقت کیا ہوا تھا مجھے بتائیں نا آپ جب تیس سال بعد خلافت بدل کے رہ گئی اس وقت کیا ہوا تھا سارا کچھ ہی موجود تھا کونسی شئے وہ شئے ڈوڑنی پڑے گی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کریں ہم وہ کریں یہ کتابیں پڑھائیں کوئی قرآن مشکل نہیں کچھ بھی نہیں بس ہوا کیا کہ یہ اندر سے ایمان جاتا رہا ہے اس کی جگہ نفاق آ گیا وہ آ کے اندر بیٹھ گیا ہے اب اپنا دل نہیں کرتا سیدھی بات ہے یہ پنکھا بھی باندھ ہو جائے نا یقین جانے کلب کے اندر ایک کراہت آ جانے بھی یار نماز پڑھنی مشکل ہو جانے آپ درہا سوچیں سرکار نے فرمایا حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں صفحے بھی نہیں ہوتی ہم سارے سے رکھتے نا تو کنکریوں کے اوپر سہیدہ کرتے ہیں کنکریوں کی گرمی سے یہ ہمارے ماتھیں جل جاتے تھے یہ پنکھا ہی بتا دیتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں چھوٹا سا پنکھا ہی یہ حال حال مجد تھی حالانکہ سائے میں بیٹھے ہیں لیکن حال حال مجد نہیں اسلام کے بارے میں نماز کے بارے میں اکراہت پیدا ہو جانی یاروے ہوئے ہوئے کیا پنکھا باندھ ہو گئے نماز کیسے پڑھنی یہ اندر ایمان ختم ہو گئے کیسے حالات ہو جائیں صحابہ کرام نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے پھر قرآن مجید میں حکم دیا کہ پھر تم مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مدان جنگ میں نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتی چلی جائے پورت کے ساتھ وہ پہلی رکت پڑھ کے پیچھے والے یہ آگے چلے جائیں وہ پڑھ کے پھر پیچھے آگے سلاة الخوف یہی اس طرح اللہ نے کہا اس طرح ہی پڑھ کے واپس دو رکھیں پڑھیں ایک وہ ہے رکھیں جانگل جانے جارے ہیں گردن پر چھوڑیاں پھرنے والی ہی تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا ایسے میں فرائز کی گفلت ہی گھر میں ہی گفلت ہو رہی ہے تو پتہ چل گیا نفاق جو ہے اس کا تعلق انسان کی اسائش کے ساتھ بہت زیادہ ہے انسان جب اسائشوں میں آ جاتا ہے نا پھر وہ بے عمل سا مدہنت کمزوری بزدلی کہلی سستی فون کیا میں نے یار آ جاؤ درسے قرآن ہے ہاں جی بس میں نکلنے والا تھا وہ موٹر خراب ہو گئی پھر گاڑی خراب ہو گئی پھر بچے کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ نہیں تو پھر کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی پتہ تھا باہر دوب ہے اس دوب میں کائشہ بلارے کھام خائی قرآن مجید کہے نفاق اور سہل پسندی بلکل جڑوہ بینے جب بندہ بلکل طاقتور ہوگا کہ میں سہل پسندی نہیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا پھر وہ اسی والی گاڑی چھوڑ دے گا اپنا آفیس چھوڑ دے گا اپنا سر راکو چھوڑ چار کے واللہ کے دین کے لئے کام کرے گا یہ مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کو بہت سہل پسندی آگیا اب جب سہل پسندی آئے گی نفاق آئے گا صحابہ اکرام نے اللہ نے کہا نبی ابھی بلالے ان کو ان کو کہا چلو تبوک کے اندر میرے ساتھ وہاں پر تو وہاں پہ آکے چھٹیاں لے گے سرکار کے سامنے آکر واپسی پر آگئے اوہ جی میرا یہ رہ گیا میرا وہ رہ گیا فلانا وہاں نے بنا کے ختم ہو گئے اللہ نے کہا رہ نہیں گیا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو مجھے ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کوئی نہیں دیتے دوتے ترجیح بندے جب نہیں دیتے تو پھر اللہ کہتا ہے نفاق تو آ جائے گا اس لیے جو بندے کہتے ہیں نفاق ہم سے دور ہو جائے وہ اپنے آپ سے نا آسانیہ نکال دیں ایمان مشکلیں مانگتا ہے بس ایمان اور مشکل یہ دونوں سگے بھائی ہیں سگے جڑوا ایمان بھی ہو اور مشکلات یہ لازم و ملزوم ہیں اس دور میں بھی پچھلے دور میں بھی اس سے پچھلے دور بھی سرکار کے دور یہ مشکلیں آنی آنی جس کے ایمان ہیں اور نفاق اور سہل پسندی یہ دونوں آپ اس میں جڑوا بہنے ہیں بلکل یہ بھی جڑوا ادھر سے وہ دو جڑے ہیں ادھر سے یہ دو جڑے اللہ نے کہا ہم نے ہر شیعہ کے دو دو جڑے بنائے جڑے بلکل ایمان اور ادھر نفاق اس کے ساتھ کیا مشکل اس کے ساتھ سہل پسندی بس سہل ہوا نہیں کام ختم نہیں ہو گیا اور امت جو ہے بات ختم کریں سہل پسندی کی انتہا 1857 کی جنگ ازادی نے گدر ہو جس کو کہتے ہیں انگریز اس کو گدر کہتے ہیں ہم جنگ ازادی کہتے ہیں انگریزوں نے اس کا نام گدر رکھا ہے کہ بغاوت بدماشوں نے اس کا نام گدر رکھ دیا ہمیں جنگ ازادی ہم کہتے ہیں چلو مسلمان جنگ ازادی 1867 انہوں نے کہا نواب صاحب اٹھیں بھاگیں انگریز چاڑایا ارے میہ لکھن کو بلاؤ وہ ہمیں گرگابی پہنا دے پھر ہی بھاگیں گے سہل پسند جوتے بھی پہنے سے مسلمان وہ بھی ملادموں نے پہنانے کٹورے بھی پکڑنے وہ بھی کیا آپ کو بتائیں کیا کیا مسلمانوں کے یہ کام ہے ایسے ہی نہیں آگیا کہ انگریز ہمارے اوپر حکومت کر گیا لخنمیاں کو بلاؤ وہ ہمیں گرگابی تو پہنائے پھر تو بھاگیں ہم یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی آپ تو لخنمیاں ہی پیدا ہوگئے سارے آپ جتنے نا سب نوابزاد ہیں ہم اسلام کے بارے میں تو یہ سہل پسندی سے پناہ مانگیں اللہ کے رسول نے اللہ ہمائنی آذبی کا مندل کسلی کسل کے ساتھ اللہ کے پر گمبر نے کہ مجھے یہ سہل پسند ہو جانا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے یہ اس پر دوں گا کبھی خطبہ بھی ہوتا کیسے بندہ سہل ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے مامون اور محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کے عالی ترین مراتب پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے نفاق اور کفر سے ہمیں اس طرح نفرت دلائے جیسے آگ میں پڑ جانا ایسی نفرت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق سے بہرہ مند فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب جالے